ناظرین اسلام علیکم آج یکم مارک پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذبان شکیل ناج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں جو کلو سرکٹ کیمرے ہیں یا خفیہ کیمرے ہیں وہ لگانے کے لیے اور امن امان کی صورتال بہتر بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے حکومت سندھ نے سندھ سیف سٹی پروجیکٹ بنایا ہے اس منصوبے کے تحت کم از کم کراچی شہر میں دس ہزار سے زائد خفیہ کیمرے لگائے جائیں گے اہم شہراؤں پر ان خفیہ کیمروں کو مختلف مقامات پر نصب کیا جائے گا اس طرح ہیدر آباد سکھار میپو خاص لڑکانہ نواب شاہ یا جتنے ڈیویزنل ہیڈکوارٹر ان میں کیا ہے لگائے جائیں گے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ڈسٹرک سطح پر جو شہر ہیں ان میں اور سب سے آخر میں جو تحصیل سطح کے شہر ہیں وہاں پر یہ خفیہ کیمرے لگائے جائیں گے حکومت سندھ نے خفیہ کیمروں کے لیے یا دوسری جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے سندھ سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے سندھ سیف آثارٹی قائم کے اور اس سندھ سیف آثارٹی سندھ سیف سٹیز آثارٹی کے لیے منیجمنٹ کمیٹی قائم کر دی ہے یہ کمیٹی نو ارکان پر مشتمل ہوگی ہوم سیکرٹری اس کے جو ہے وہ جیرمن ہوں گے اس کے آئی جی سندھ اس کے ممبر ہوں گے کمیشنر جو متعلقہ ہوگا وہ اس کا ممبر ہوگا سیکرٹری لوکل گورمنٹ اس کے ممبر ہوں گے پولیس کا جو ڈی آئی جی ہوگا وہ اس کا متعلقہ ڈی آئی جی اس کا ممبر ہوگا محکمہ خزانہ کا گریڈ انیس تک کا یعنی ایڈیشن سیکرٹری سطح سطح تک کا ایک ممبر ہوگا انفرمیشن ٹیکنالوجی کا گریڈ انیس کا افسر ہوگا ایک سائز اینڈ ٹیک سیشن ڈپارٹمنٹ کا گریڈ انیس کا افسر ہوگا اور ایک چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا ناظرین یہ سارے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے تحت جو بھی نیجی اور سرکاری گاڑیاں ہیں ان کی نمبر پلیٹ کو صحیح طریقے سے آویزہ کیا جائے گا تاکہ اگر کہیں کوئی گاڑی گزرے یا موٹر سیکل گزرے تو اس کا صحیح طریقے سے خفیہ کیمرے میں اس کی نمبر پلیٹ آجائے تاکہ کبھی کسی کاروائی یا کوئی ایسا باقی ہو اس میں پتہ چل سکے کہ یہ گاڑی کس کیا یہ موٹر سیکل کس کیا تو ایکسائز کے سیکٹری کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے سندھ سیف سکٹی آتھارٹی بننے کے بعد یہ ایک منیجمنٹ کمیٹی بن چکی ہے اور یہ منیجمنٹ کمیٹی بننے کے بعد اب سندھ کے تحصیل لیول سے لے کر ڈیویزنل سطح تک کے شہروں میں تمام خفیہ کیمرے لگیں گے اور اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا کئی مقامات پر جو ہے وہ تجرباتی بنیادے اوپر روبوٹ کا بھی استعمال کیا جا گیا تاکہ شہر کے اندر اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی امن امان کی صورتحال خراب ہو یا کوئی اس طرح کا واقع ہو تو اس کو جو مرزمان ہے اس کو فوری طور پر قانون کے گرفت میں لائے جا سکے ان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر اقدامات کی جا سکیں اور یہ جو سارے معاملے ہیں ان کے لیے حکومت سے انہیں ایک منیجمنٹ کمیٹی بھی قائم کر دی ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ ڈیوز ہم آپ سے مادہ پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ